دوستو ابھی تک آپ نے اس کہانی کا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے جا کر آپ اس کہانی کا پارٹ ون دیکھئے گا ورنہ آپ کو یہ کہانی بلکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں اس کہانی کے پارٹ ٹو کی طرف اس کہانی کے پارٹ ون میں آپ نے دیکھا تھا رام نام کی ایک ویکتی نے کیسے کرڑ پشاچنی کی سادنا کر کے اسے اپنے پاس پرکٹ کروا لیا تھا کرڑ پشاچنی نے اس کی زندگی بہترین بنا کر رکھ دی تھی اسے دھن دولت عزت شورت دولت سب کچھ دیا تھا اس کا نیا گھر بھی بن چکا تھا ساتھی ساتھ اس کی جو بیٹی کو کینسر تھا اس کی بیٹی کی نئی زندگی بھی واپس آ چکی تھی لیکن اب اس کہانی کے پارٹ ٹو کے اندر اب آپ دیکھیں گے اس کرڑ پشاچنی کا پرکوپ یعنی کی اس کا بہت خطرناک والا گصہ وہ کرڑ پشاچنی رام سے وہ ساری چیزیں واپس چھین لے گی جو سب کچھ اس نے رام کو دیا تھا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتے رہنا تو ہم اور آپ مل کر اس کہانی کو شوٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی طریقے رام نے اس کرڑ پشاچنی کے ہاتھوں سے ایک ہتیا کروا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی اس لیے وہ کرڑ پشاچنی اب اس کے ہاتھوں میں نہیں تھی مطلب کہ اب وہ اس کے چنگل میں نہیں تھی وہ کرڑ پشاچنی اس کے چنگل سے بہار ہو چکی تھی اس لیے وہ رام کو ہمیشہ پریشان کرنے کی کوشش کرتی تھی ایک بار تو اس نے رام کو میٹ بھی کھلا دیا تھا ماس بھی کھلا دیا تھا جبکہ دوستو رام پوری طریقے سے ایک برہمڑ ہے وہ ماس نہیں کھاتا اگر وہ ماس کھالے تو اس کا ایمان پوری طریقے سے برسٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ کرڑ پیشاچنی اس سے وہ سب کچھ کروا رہی تھی جو بلکل بھی لٹرلی نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ وہ خطرناک سے دکھنے والی کرڑ پیشاچنی اکثر اس کے پریوار کو پریشان کرتی رہتی تھی اس کی چھوٹی والی بیٹی کو بھی نقصان پہنچاتی رہتی تھی یہ سب دیکھ کر رام بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی تانترک کے پاس جائے گا اور اس کرڑ پیشاچنی سے اپنا چھٹکارہ پائے گا اس لئے دوستو وہ شمسان کے پاس بنے اسی تانترک کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اس تانترک کے پاس جا کر اپنے ساتھ گھٹے تو ہی ساری گھٹناوں کے بارے میں بتا دیتا ہے تانترک اس سے ایک ہی بات بولتا ہے کہ تو وہ کرڑ پیشاچنی نے تمہیں اپنے چنگل میں لے لیا ہے یعنی کہ تم نے اس کے ہاتھوں کسی کی موت کروا دی ہے جو کہ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے اس لئے وہ کرڑ پیشاچنی اب تمہارے وش میں نہیں ہے اب تم اس کے وش میں ہو جاؤ گے وہ تانترک اس سے بولتا ہے کہ ہمیں تمہارے گھر کے اندر ایک ویدی کرنی ہوگی دین اسی کے بعد کرڑ پیشاچنی تمہارا پیچھا چھوڑے گی اب یہ لوگ یہاں پر بات کری رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے انہیں کرڑ پیشاچنی کی آواز آتی ہے کرڑ پیشاچنی رام سے بولتی ہے کہ اب وہ اس کے پریوار کو نہیں چھوڑے گی اس نے اس تانترک کے پاس آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے یہ سب باتیں سنکا رام بہت ہی شوق ہو جاتا ہے اور وہ فوراں ہی اپنے گھر کے اور بھاگتا ہے دوسری طرف وہ کرڑ پیشاچنی رام کی چھوٹی والی بیٹی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھ کر لٹرل ہی اس کی ماں گیتا کو بہت ہی برا لگ رہا تھا کچھ دیر کے بعد گھر پر رام بھی پہنچ جاتا ہے اور اب یہ تینوں کے تینوں اس خطرناک سے دکھنے والی کرڑ پیشاچنی کو دیکھتے ہیں رام یہاں پر کرڑ پیشاچنی سے معافی مانگتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اس تانترک کے پاس نہیں جاؤں گا آج کے بعد تو میرے پریوار کو کچھ بھی مت کرنا دین کچھ دیر کے بعد پیشاچنی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب دوستو رام کی پتنی گیتا بہت ہی غصہ ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ رام نے ذرا سے لالچ میں آ کر اپنے پورے پریوار کو خطرے میں ڈال دیا ہے رام اب یہاں پر اپنی پتنی اور اپنے پریوار کو ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ سب دھن دولت شورت کمانے کے لیے اس پیشاچنی کا سہرہ لیا تھا یہ بات سن کر لٹرلی اس کی پتنی کو بہت ہی بڑا لگتا ہے اب دوستو ایک رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ رام کے گھر پر وہ تانترک پہنچ جاتا ہے وہ تانترک وہاں پر جاتا ہے رام اور اس کی پتنی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ رام سے بولتا ہے کہ آج کئی وقت ہے ہمیں اس گھر کے اندر ویدی کرنی ہوگی اگر تمہیں اس کرڑک پیشاچنی سے چھٹکارہ پانا ہے تو یاد رکھنا آج کے بعد تم کبھی بھی یہ کرنے کے لائک نہیں بچوگے یہ بات سن کر گیتا اس کی بات کو مان جاتی ہے اور وہ رام سے بولتی ہے کہ یہاں پر ویدی کرنے دوئنے اب دین کچھ دیر کے بعد گھر جی یا پھر کہلو کہ وہ تانترک ان کے گھر کے اندر بیٹھ کر ویدی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ خوفناک سے دکھنے والی کرڑک پیشاچنی انہیں ویدی کرنے سے روک رہی تھی لیکن گھر جی یہاں پر صحیح سلامت ویدی کو کرتے رہتے کرتے کرتے رہتے اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ویدی کے اندر سفل بھی پا جاتے ہیں یعنی کہ وہ اس کرڑک پیشاچنی کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کرڑک پیشاچنی ہمیشہ کیلئے مر جاتی ہے اور یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا لیکن دوستو وشواس مانیئے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب دوستو اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں ویدی کرنے کے بعد وہ تانترک اپنی کٹیا کے اندر جاتا ہے وہاں جا کر اسے اپنے آس پاس کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد وہ خطرناک سی کرڑک پیشاچنی اس تانترک کے سامنے آتی ہے اور اس تانترک سے بولتی ہے تجھے کیا لگا؟ میں چلی گئی تو نے اپنی ویدی میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے آر اب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اور رام کی زندگی سے کبھی بھی نہیں جاؤں گی اب دوستو کچھ ہی دیر کے بعد وہ خطرناک سی کرڑک پیشاچنی اس تانترک کو بھی مار ڈالتی ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو مر گئی تھی تو فریک دم واپس کیسے آگئی؟ دراصل اس تانترک نے اس ویدی کو کرنے میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے کیونکہ اس کرڑک پیشاچنی کا آوہن کسی اور نے نہیں بلکہ رام نے کیا تھا اس لیے اس کو بھانے کی ویدی بھی رام ہی کو کرنا تھی نہ کی اس تانترک کو خیر اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رام کی پتنے گیتہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس لیے وہ اپنے پتی رام سے بولتی ہے کہ اب ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور اس ساری چیز کو چھوڑ دیں گے جو ہمیں اس کرڑک پیشاچنی نے دی ہے ہم اپنے پرانے گھر کے اندر واپس چلیں گے رام اس کی بات پر ایگری بھی کر جاتا ہے لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں وہ کرڑک پیشاچنی بھی سن رہی تھی وہ کرڑک پیشاچنی گصہ ہو جاتی ہے اس لیے وہ کرڑک پیشاچنی رام کی بڑی والی بیٹی یعنی کہ تنیشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کو بھی ایک نئی زندگی میں نے ہی دیئے اگر گیتہ اس کرڑک پیشاچنی کی ایک بھی چیز کو نہیں چاہتی تو دوستو یہاں پر کرڑک پیشاچنی نے اس کی بیٹی تنیشہ کو بھی زندگی دی تھی اس لیے وہ اس کی زندگی واپس لے لیتی ہے جی ہاں اور دوستو کچھ ہی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے تنیشہ کی یہاں پر مرتی ہو جاتی ہے جب رام اور گیتہ یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ دونوں کی دونوں بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں بردین اپنی بیٹی کو مرا ہوا پاتے ہیں اب دوستو تنیشہ تو مر چکی تھی اس لیے یہ دونوں کی دونوں مل کر اپنی بیٹی کا انتم سنسکار کر دیتے ہیں تنیشہ کی موت کا گیتہ کو یہاں پر بہت ہی دکھتا اور اسے اپنے پتی پر بہت تیز گصہ آ رہی تھی اس لیے گیتہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اپنی چھوٹی والی بیٹی کو لے کر اس گھر کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہ کچھ ایسا ہی کرتی ہے وہ فوران ہی اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اب بچارہ رام یہاں پوری طریقے سے اکیلا بچ چکاتا اس لیے رام فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اسی تانترک کے پاس جائے گا اور اس سے مدد مانگے گا بٹ وہ یہ بات کہاں جانتا تھا کہ وہ تانترک تو آلریڈی مر چکا ہے دین کچھ دیر کے بعد رام فوران ہی اس تانترک کی کٹیا تک پہنچتا ہے وہ اندر جاتا ہے تو اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا لیکن ہاں زمین کے اوپر اسے وہ تانترک پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کی مرا ہوا پڑا تھا رام اسے دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ تانترک مارا جا چکا ہے کچھ دیر کے بعد رام کو اسی کی کٹیا میں کسی کی ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور دوستو یہ ہوتی ہے وہ خطرناک سی دکھنے والی کرڑ پیشاچنی جی ہاں وہ کرڑ پیشاچنی اس کے سامنے آتی ہے وہ پیشاچنی بولتی ہے تمہیں کیا لگا کہ میں یہاں سے چلی گئی میں اب تمہارے پریوار کو اور تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی یہ دیکھ کر رام بہت ہی ڈر جاتا ہے اور فوراں ہی اس کی کٹیا سے نکل کر بھاگ جاتا ہے اب دوستو اس سب سے رام بہت ہی زیادہ دکھی ہو چکا تھا اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ اسی آدمی سے جا کر ملے گا جس آدمی کی شروعات میں رام نے رکشہ کی تھی یعنی کہ اس کا بھوش سے دکھا کر اس آدمی کا نام سندیپ ہوتا ہے اور رام فوراں ہی سندیپ کے گھر پر چلا جاتا ہے رام بہت ہی بری حالت میں تھا اس لئے وہ سندیپ کے پاس جا کر اپنے ساتھ گھٹے تو ہی ساری باتوں کو سندیپ کو بتا دیتا ہے سندیپ ابھی بھی اسے گروہ جی بلا رہا تھا لیکن اس کی سچائی کو جاننے کے بعد سندیپ بھی اس سے بہت ہی گصہ ہوتا ہے سندیپ اس سے بولتا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا پریوار ہے اس لئے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں سندیپ یہاں پر بولتا ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں جو ان سم معاملوں میں بہت ہی نولیج رکھتی ہے اور دوستو تب ہی سندیپ رام کو ایک تانترکنے کی پاس لے کر چلا جاتا ہے رام وہاں پر جا کر اس تانترک کو اپنے ساتھ گھٹے تو ہی ساری گھٹناوں کے بارے میں بتا دیتا ہے وہ تانترک اس سے بولتی ہے کہ تمہارے جو تانترکیں انہوں نے بہت بڑی گلتی کر دی تھی اس ویدی کو گلک طریقے سے کر کے ہمیں اسی ویدی کو دوبارہ کسی کرنا ہوگا وہ بھی صحیح طریقے سے کل پورنے ماں کی رات ہے ہم کل ہی اس ویدی کو کریں گے رام کی یہاں پر جان میں جان آتی ہے اور وہ یہ سب کرنے کو تیار ہو جاتا ہے خیر دوستو یہ دونوں کے دونوں اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں رام اپنے گھر پر اور سندیپ اپنے گھر پر سندیپ جیسے ہی اپنے گھر کے اندر پرویش کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے وہ پاتا ہے کہ اس کی پتنی مری ہوئی پڑی ہے جی ہاں یہ دیکھ کر سندیپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو چکا ہے اب کچھ دیر کے بعد وہاں پر وہ خطرناک سے دکھنے والی کرل پشاچنی آتی ہے وہ سندیپ سے بولتی ہے کہ تم نے رام کی مدد کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے دین کچھ دیر کے بعد وہ پشاچنی سندیپ کو بھی جان سے مار کر ختم کر دیتی ہے اب دوستو دوسری طرف وہ پشاچنی رام کی چھوٹی والی بیٹی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اس کی پوری طریقے سے طبیعت کو خراب کر دیا تھا دین وہ اسے بھی مارنا چاہتی تھی لیکن کسی طرح یہ لوگ ایک ڈاکٹر کو بلا کر اس کی رکشہ کروا لیتے ہیں اب دوستو وہ دن بھی کسی طرح بیٹ جاتا ہے پھر تبھی فائنیلی وہ رات آ جاتی ہے وہ پونیما کی رات جس رات یہ لوگ اپنے گھر کے اندر ودی کرنے والے تھے وہ تانترک ان کے گھر کے اندر آ جاتی ہے اور رام یہاں پر ساری تیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے ساری تیاریاں کرنے کے بعد رام اپنے گھر کے اندر اس کرن پشاچنی کو بھگانے کی ودی کرنا شروع کر دیتا ہے ودی کے بقت بیچ میں وہ پشاچنی رام کو رکنے کی بہت ہی کوشش کر رہی تھی وہ اس کی بیٹی تنیشہ کا روپ لے کر آ رہی تھی اور اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہاں پر جو تانترک بیٹی ہوئی تھی وہ رام کو رکنے سے منع کر دیتی ہے اور لگاتر ودی کرنے کو بولتی ہے اس لئے رام بھی نہیں رکتا لگاتر ودی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے دن کچھ ہی دیر کے بعد اینڈ میں جب وہ ودی کرتا ہے تو وہ پشاچنی بھی ماری جاتی ہے اب وہ پشاچنی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ماری جا چکی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں تھا اور جیسی وہ پشاچنی مرتی ہے تو یہاں پر رام کی پریوار میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں ملوں گا آپ سے ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی